السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہورٹ نیوز میں ہوئی ربنا سیڈیس آپ چاند چکے ہیں آخاز اس خبر کے ساتھ کے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث موسم خوشگوان ہو گیا ہے شات باق آمی ٹاؤن جہور ٹاؤن اور اطرابت بارش اگ پر جو برکت مارکٹ جبورجی اور گردو نوامے میں بارش شاری ہے جی بلکل سورج اور بادلوں کے مابین سب سویرے سے جو آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا اب اقتدامی طور پر جو ہے بادلوں نے جو ہے وہ سورج کو شکست دے دی ہے اس وقت شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں آزادی چونگ ٹیمبر مارکٹ ریلوے سٹیشن کے اطراف میں کلہ گجر سنگھ میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح شہر لاہور میں کہیں پر جو ہے بوندہ باندی جو ہے اس کی رفتار بہت تیزی سے جاری ہے اور اس کے علاوہ کہیں پر ہلکی بھلکی بوندہ باندی جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ٹیمٹریچر میں واضح کمی ریکارڈ کی جاری ہے شہر لاہور کا موسم بہت بہتر ہو گیا ہے گرمی نے جو ہے اپنا زور توڑ دیا ہے بارال بارش جیسے ہی ختم ہوتی ہے حبز اور گھٹن کا محول ضرور ہو جاتا ہے لیکن وقتی طور پر جو ہے شہریوں کو جو ہے ریلیف مل جاتا ہے شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں کیونکہ گرمی کا جو زور ہے وہ تھوڑا سے کم ہوتا ہے تو ایسی ہی شہری جو ہے اپنے گھروں سے بھی باہر نکلتے ہیں بڑی تعداد میں پاکس کی جانب بھی رکھ کرتے ہیں اور تفریقہوں کی جانب رکھ کرتے ہیں اسی طرح اس وقت بھی گوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے پر بڑی تعداد میں شہر لاہور کے لوگ جو ہیں وہ خوشی محسوس کریں اپنی بارش کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں گھروں سے اور سب کے موڈ جو ہے بارش کی وجہ سے جو ہے وہ خوشگوار ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سامیہ لاہور شہر میں مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے امڈی واسا افران احمد کی افسران اور عملے کو متحرک رہنے کی ہدایت ہے مونسٹر نے مرچنسی کیم پر تمام سٹاپ اور مشینری مکمل الیرٹ رہی جبکہ تمام جنوریٹرز کو پار رکھا جائے امڈی واسا کی افسران کو ہدایت جاری ہے تو آپ کو دارے ہیں کہ لاہور شہر میں مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اسے کو مدنے سے رکھتے ہوئے امڈی واسا افران احمد کی افسران اور عملے کو متحرک رہنے کی ہدایت ہے مونسٹر نے مرچنسی کیم پر تمام سٹاپ اور مشینری مکمل الیرٹ رہی ایسا کہنا ہے امڈی واسا خفران احمد کا اور تمام جنوریٹرز کو بھی پار رکھا جائے جبکہ امڈی واسا کی افسران کو یہ ہدایات ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں موستدار بارش کا سلسلہ جاری ہے ریل ویسٹیکشن ایبیٹ روڑ لکشمی جوہر مار روڈ پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے متعلق اداروں کو بروقت نگانسی آپ کو یقینی بنانے کیلئے یہ الیرٹ کرتیا کہ ہے اس بارے میں مزید بات کر دیتے ہیں حمزہ خرشید سے جو اس وقت مار روڈ پر موجود ہیں مت آئیے حمزہ آج میں بلکل میں اس کو موجود مار روڈ پر اور شہر لاہور میں تیز بارش کے بعد موسم جو ہے وہ خاصا خوشگبار ہو چکا ہے اگر میں درجہ ارادت کی بات کروں تو کم سے کم درجہ ارادت 29 دگری سینٹی کریڈ اور جبکہ زیاد زیادہ درجہ ارادت 38 دگری سینٹی کریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ جو موجودہ درجہ ارادت 36 دگری سینٹی کریڈ بتایا جا رہا ہے جبکہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو الیرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ نکاسی آپ کے مسائل سے جلد جلد نبڑنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ اسی معاملے میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں وہ بھی خاصی متحرک نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو گزشتہ دنوں بارشی ہوئی اس کے بعد گارڈن ٹاؤن کا علاقہ اور اس کے علاوہ فتہ گڑھ اور دیگر علاقوں میں سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بارشی سپیل جو دوبارہ شروع ہونے جارہا ہے کیونکہ میں کہوں اس میں آت کے کہنا ہے کہ پچیس طریق تک یہ بارشی سپیل جو ہے وہ جاری رہے گا تو اس میں دیکھنا ہے کہ جو حکومت پنجاب ہے وہ کیسے کاسی آپ کے معاملات سے نمٹی ہے اور کیسے سیوریج کے مسائل کو حل کرتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حمزہ مانسون بارشیوں کا ایک ماہ گزر گیا اور ابھی تک شجرکاری موہم کا بقاعدہ آقاس ہی نہیں ہو سکا روان برس مانسون میں پانچ لاکھ پودھے لگانے کا ٹارگٹ بیس فیصد بھی پورا نہیں ہو سکا پی ایچ ای نسامے کے مطابق شجرکاری کے لیے ماسٹر پلان بنا دیا ہے شہر میں دو کروڑ پودھے لگایا جائیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں مانسون کی بارشوں میں شجرکاری کو تقویت نہ مل سکی مانسون بارشوں کا ایک ماہ گزر گیا ابھی تک شجرکاری موہم کا بقاعدہ آقاس نہ ہو سکا پی ایچ ای نے مانسون میں پانچ لاکھ پودھے لگانے کا ٹارگٹ رکھا لیکن تحال ایک لاکھ پودھے بھی نہ لگائے جا سکے پانچ لاکھ پودھے لگانے کا ٹارگٹ بیس فیصد بھی پورا نہ ہو سکا سیاسی عدم استحکام اور فنڈز کی قلت کی وجہ سے شجرکاری کو فروغ نہ ملا پی ایچ اے کا بجھٹ منصور نہ ہونے کی وجہ سے پلانٹیشن پر فنڈز خرچ نہیں ہوئے پی ایچ اے حکام نے شجرکاری کے لیے صرف پرائیویٹ سیکٹر کا ہی سہارا لیا پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے ہی اتیہ کیے گئے پودھوں کو مختلی مقامات پر لگایا گیا سیاسی بدلتی صورتحال کی وجہ سے جلانی پارک میں پودھے لگانے کی تقریب نہ ہو سکی پودھا لگانے کے لیے وزیر اللہ آئیں اور نہ ہی کسی وزیر نے وقت دیا پی اے چے انتظامیہ کے مطابق لاہور شہر میں شجرکاری کے لیے ماسٹر پلان بنا لیا ہے شہر میں دو کروڑ پودھے لگائے جائیں گے کیامرہ ٹیم کے ہمرا زین العابدین لاہور نیو ڈینگی لاروہ کے ساتھ ساتھ گھوست ملازمین کی تلاش بیچاری ہیں ایک سو چوراسی گھوست ملازمین اور تین گھوست میڈیکل آفیسر کی نشان دہی ہیں جبکہ ایک سو چوراسی ڈینگی ورکرز اور تین میڈیکل آفیسر کئی ماسٹر تنخواہ لے رہے تھے ڈی سی لاہور کے اس مطالعہ کہنا ہے کہ عوام کے صحصے خلوار کرنے والے کسی ریایت کے مصدق نہیں ہیں اسے پر بات کریں گے چیف ریپورچر عمران اکبر سے جی عمران عمران سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو عطا رہی ہیں کہ ڈی سی لاہور آفیہ حیدر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈینگی لاروہ کے ساتھ ساتھ گھوست ملازمین کی تلاش جاری ہے ایک سو چوراسی گھوست ڈینگی ورکرز اور تین گھوست میڈیکل آفیسر کی نشان دہی کی جاری ہیں ایک سو چوراسی ڈینگی ورکرز اور تین میڈیکل آفیسر کئی ماہ سے تنخواہ لے رہے تھے اور کام نہیں کیا چاہ رہا تھا جبکہ مزید کہا کہ عوام کی صحیح سے خیلوار کرنے والی کسی ریائت کے مستحق نہیں ہیں تو آپ کو عطا رہی ہیں کہ ڈینگی لاروہ کے ساتھ ساتھ گھوست ملازمین کی تلاش پی جاری ہیں ایک سو چوراسی گھوست ڈینگی ورکرز اور تین گھوست میڈیکل آفیسر کی نشان دہی کی گئی ہیں ویداوی باگ بس ٹرمینل گندے کی آماج کا بن گیا ہے پارک کی کھنڈرہ کا منصر پیش کرنے لکی ہے اور گندہ پانچ شامعہ ہونے سے ڈرائیورز پر تشان ہیں کہتے ہندی سامیاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں لیکن صفائی نام بھی کوئی چیز نہیں ہے اسی پر بات کریں کہ زین علیہ سے بتائیے زین اجی بالکل لاہور کا بادامی باگ کا بس ٹینڈ جو ہے وہ گندگی کی آماج گاہ جو ہے وہ بن چکا ہے بارش جو ہے وہ کئی دن جو ہے وہ بارش کو ہو چکے ہیں لیکن یہاں بس ٹینڈ کی بیک سائیڈ پر جو ہے وہ تحال پانی جو ہے وہی بھی جمع ہے جب میرا کیلرمن فخر عباس اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ اس صورتحال ہے اس بس ٹینڈ کی کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ جو بس ٹینڈ ہے اس وقت جو ہے وہ گندگی کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہا ہے جبکہ اس بس ٹینڈ کی جو ہے وہ ہر آنے والی گاڑیوں سے فیز بھی لی جاتی ہے اور مہانہ جو ہے وہ جو سٹینڈ کا جو کرایا ہے وہ علیدہ سے لیا جاتا ہے جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اس گندگی کو لے کر ڈرائیور حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے کب سے ہے کیا کون دیکھتا ہے اس کو کون ذمہ دار ہے یہ ایڈمیشیٹر ذمہ دار ہے جب ایڈمیشیٹر دورے پہ نکلتا ہے اس کا عملہ جی ڈائنا ہے وہ ادھر نہیں آنے دیتا اس کو اس سڑک پہ پہلے ہی فون کو اس کو لکا جو سٹینڈ آم والا کو پیاتے ہیں اندھے نے یہ گاڑیاں ادھر کار لو ادھر کار لو ادھر ہی چکر لگاتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں جو عملہ ان کا اپنا پچاس روپے کی پرچی ہے وہ ستر پر افضول کرتے ہیں رات بارہ مجھ کے بعد پھر ڈبل پرچی ہو جاتی ہے پانی کا کوئی نکاس نہیں ہے ہم ادھر بشاپ کرنے کے لیے بھی آوازار ہوئے ہیں ہاتھ دونے کے لیے بھی کوئی پانی نہیں ہے ادھر یہ کرپشن ہی ہو رہی ہے ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کچھ نے ایڈمیٹیٹر کر دی ہے دس دنے بعد پندرہ دنے بعد ادھر باہر نکلے تو واپس ہماری کوئی بات نہیں سون رہا ہم کتنی دفعہ ایڈمیٹیٹر کے بھی پاس گئے ہیں لیکن پنجاب کے بعد کی صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور کا سب سے اہم اور مین جو بس ٹینڈ ہے بدامی باغ بس ٹینڈ اس کی صورتحال جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ گندگی کی اماجگاہ جو ہے وہ بن چکا ہے اور گندہ پانی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے بارش کو بھی کئی روز گزر چکے ہیں لیکن اس کے نکاسی آپ کا سسٹم جا وہ موجود بلکل بھی نہیں ہے اچھے ٹھیک پر یہ ہے کہ پنجاب موڈر بزار کمپنی کی جانب سے ایک آئے موڈر بزاروں میں بھی مہنگائی کے سائے موڈر بزاروں میں اشیاء خرنوش پانچ سے دس فیصے تک سلسلی ہیں جبکہ جاول کی سرکاری قیمہ دو سو نوی موڈر بزار میں دو سو اسی روپے میں فروک گیا جا رہے ہیں خریداروں کو کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے عوام کو ریلیف دیا چاہے مزید بتائیں گے سامیہ سری جو اس وقت واحدت روپ موڈر بزار میں ہی موجود ہیں بتائیں سامیہ کیا صورتحال ہیں یہاں جبکہ پنجاب موڈر بزار میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے سستے بزار لگائے گئے ہیں یہاں پر آج چھٹی کا روز ہے اور شہریوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہیں اور بتایا انتظامیہ کے جانب سے یہی جا رہا ہے کہ ڈی سی ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قیمتوں میں جو ہے وہ بیس سے تیس فیصد جو ہے وہ کمی کی گئی ہے میرے ساتھ یہاں پر جو ہیں وہ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی میں ہم آپ بتائیے گا دس پندرہ روپے اگر ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دو چار ہزار روپے خرج کرو ایک ہفتے کی سبزی نہیں آتی غریب انسان کے لیے تو بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے آج بہت کچھ ہیں تو کال آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہیں تو اس لیے غریب آدمی کے لیے تو زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا بالکل ان کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جب آتے ہیں ایک ہفتے کی اگر سبزی خریدنی ہوتی ہے تو دو سے تین ہزار روپے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم یہاں پر کرایا لگا کر جو ہے وہ آتی ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کا جو رجحان ہے وہ بھی موڈل بزاروں کی طرف جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے اس میں دن بعد دن اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہریوں کی تو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ موڈل بزاروں میں جو چیزیں ہیں وہ مزید سستی کی جائیں مہنگائی الٹے پاؤں واپس آنے لگی ہیں اشیاء کی کم ہوتے قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر تیسی آ گئی ہیں برادر گوشت دوسری جانب اینٹوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا اینٹ درجہ اول کی قیمت میں ایک ہزار روپے کا اضافہ درجہ اول اینٹ کی قیمت اٹھارہ ہزار سے بڑھ کر انیس ہزار ہو گئی درجہ دوم کی قیمت میں دو ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا درجہ دوم اینٹ پندرہ ہزار سے بڑھ کر سترہ ہزار روپے میں بکنے لگی کنسٹرکشن مٹیریل کے تاجر کا کہنا ہے کہ سیمٹ کی ہرتال ختم نہ ہوئی تو کنسٹرکشن انڈسٹی کو بریک لگ جائے گی اینٹوں کی بڑھتی قیمت بھی کنسٹرکشن انڈسٹی پر پہنچ ڈال رہی ہے جبکہ مزدور کا کہنا تھا جب سے ہرتال شروع ہی ہے مزدوری نہیں مل رہی گھر چلانا اب تو ناممکن ہو چکا ہے ہرتال ہونے کی وجہ سے یہ نصیمن مرہ نہیں ٹھیک جو کام چاہ رہے تھے وہ بھی ٹھپ ہو گئے ٹھیک ہے مزدور کے لیے بہت مشکل کبھی ہرتال تو کبھی مہنگا مٹیریل کنسٹرکشن انڈسٹی پر اثر انداز ہو رہا ہے جس کے باعث پہلے سے ہی پریشان مزدور مزید متاثر ہوا ہے کیمرمین فخر عباس کے ساتھ زین علی ڈہور نیوز پنجاب کبینہ میں چار سے پانچ افراد کو شامل کیا جانے پر غور کیا جا رہا ہے جنوبی پنجاب سے دو افراد کو کبینہ میں شامل کیا جانے کا امکان ہے رانہ اقبال منشولہ بڑھ سلطان حیدر علی خان کو بھی کبینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کچھ افراد سے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی ملاقات بھی ہو چکی ہے مریم نواز پارٹی صدر میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد کبینہ میں توسی کریں گی پنجاب حکومت نے اٹھائیس پارلیمانی سیکٹریز دائنات کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے کچھ ناراض عراقین کو پارلیمانی سیکٹریز بنایا جائے گا تاکہ پارٹی اقتلافات ختم ہو سکیں حکومتی ذرائع کے مطابق پارلیمانی سیکٹریز کی فرض تیار کر کے وزیر علیہ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے ذرائع کا کہنے کے ناراض عراقین کو پارلیمانی سیکٹریز بنایا جائے گا تاکہ پارٹی اقتلافات ختم ہو سکیں انہیں اہم محکموں کی ذمہ داری دی جائے گی پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ سکیم سولر پینل لیننگ کا اہل کون ہوگا حکومت اہلیت کا طریقہ کارتے کر دیا ہے اور محکمہ تاونائی پنجاب نے فائنل پین وزیر علیہ مریم نواز کو پیش کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا سولر پینل دینے سے متعلق اہم اعلان پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ سکیم کے تحت سولر پینل دینے کا اہل کون ہوگا ذرائع محکمہ تاونائی کے مطابق ایک ہی گھر میں دو میٹر والے سارفین کو سولر پینل نہیں ملیں گے بجلی چوری میں ملوث اور ڈیفالٹر سارفین کو بھی سولر سکیم سے آؤٹ کر دیا گیا ڈیفیکٹڈ میٹر والے سارفین بھی حکومت کی سولر پینل سکیم سے آؤٹ ہوں گے یہ شرائع تمام مفت اور کرس پر سولر پینل دینے والوں پر آئید ہوں گی منصوبے کا ترمیم شدہ پی سی ون منظوری کے لیے پی اینڈی بورڈ کو ارسال کر دیا گیا مانیڈرنگ اینڈ ایویلویشن یونٹ کو بھی اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی تاکہ شفافیت اور میار کو برقرار رکھا جا سکے محمد حسن رضا لاہور نیوز کوئی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر احمد خان بچڑ کے لفظی نشتر کہا کہ مرم نواز سمجھتی ہیں یہ عوام کی حکومت ہے جلد مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لئے سڑکوں پر آ رہی ہیں ریپورٹ کریں گے محمد پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر احمد خان اور صدر انصاف لائرز فورم پنجاب چودری زبیر کسانہ نے لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کی احمد خان نے کہا حکمران کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں آپ کے دلوں میں اڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا خوف ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے آپ کے دن گنے جا چکے ہیں بیکاوز آپ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دی عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے یہ ان کی اندر کا خوف ہے جو اڈیالا جیل میں قیدی آٹھ سو چار بیٹھے اس کا خوف ہے آج جو بہران ہے اس ملک میں آج جو ملک جس نیچ پہ پہنچ چکے اس کی ذمہ دار اس وقت کی سو کال گورنمنٹ ہے چودری زبیر کسانہ نے کہا چیف جسس نے متنازہ جوریشل کمیشن کا اجلاس ملکت کیا چیف جسس اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ریٹائر ججز کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی رینماو کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور لاہور میں بانڈی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جلسے کریں گے بانے پی ٹی آئی اپنی ذات نہیں ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں رہنما تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے شفقت محمود کے کہنا کہ اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقت کرنا چاہتا ہوں یہ ریپورٹ دیکھیں رہنما تحریک انصاف سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان ایک ٹویٹ میں شفقت محمود نے بتایا کہ چونتیس سال پہلے انہوں نے سرکاری ملازمت سے اسدیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا بہت سوچ پچار کے بعد اب سیاست سے ریٹائرمنٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کسی پریشر کی ویسے ہے اور نہ ہی ان کا ارادہ کسی اور سیاستی جماعت میں جانے کا ہے یہ اعلان صرف سیاست سے الہدگی کا ہے جس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ میں ان سے مقمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے سیاست کے اس سفر کے دوران بہت سے نشیب افراز آئے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ممبر جبکہ مفاقی اور سبائی وزیر پی رہا جیل کی یاترہ کرنے کا بھی اتفاق ہوا مجھے اتمنان ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی ساری ذمہ داریاں نہایت امانداری سے انجام تھی ہر اہدے کو فرض سمجھ کے نبھایا اللہ کا شکر ہے کہ آئیتہ کسی نے الزام تک نہیں لگایا شفقت محمود کا یہ بھی کہنا تھا کہ بطور وسیرہ تعلیم پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یقصہ نصاب بنایا اور کووٹ کے مشکل وقت میں بھی تعلیمی نظام کامیابی سے سنبھالا بانی تحریک انصاف کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع فرہم کیا سابق بفاقی وزیر شفقت محمود نے دو بار شطر نمائندگی بخشنے پر تحریک انصاف اور اپنے حلقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملک کی خدمت کا جذبہ تاہیات رہے گا